اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹیوڈیو سے میں ہوں عثمہ عارف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوع فنڈنگ کیس میں عمران خان کے حفاظتی زمانت منظور کر لی عمران خان کے خلاف فورن ایکسچینج ایڈ کے تحت مقدمہ درج ہے ڈاکو کو این آر او مل گیا حکمرانوں نے چوری بچانے کے لیے قانون بدل دیا عمران خان کہتے ہے اے ون فیلڈ خریدنے کے لیے شریف خاندان کے پاس پیسے کہاں سے آئے اعتزاز احسن کا بیان عدالتی سسٹم کا مزاق اڑا رہا ہے ملک احمد خان نے اعتزاز احسن کے بیان کا عدلیہ سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا حقائط کے منافی بات کرنے پر جواب دینے کا حق رکھتے ہیں کراچی پولس میں جالی بھرتیوں کی وجہ سے اسٹریٹ کرائم بھڑے حافظ نیم الرحمان کہتے ہیں الیکشن کو صاف شفاف بنانے کے لیے رینجرز کی تائناتی ضروری ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی ممنوع فنڈنگ کیس میں آئی ایم ایف کی جانب سے درج مقدمے میں گرفتاری سے بچنے کے لیے چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے حفاظتی زمانت 18 اکتوبر تک منظور کر لی تفضلات کے لیے یہ ریپورٹ ممنوع فنڈنگ کیس میں ایف آئی ای کی جانب سے درج مقدمے میں گرفتاری سے بچنے کے لیے چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی حفاظتی زمانت 18 اکتوبر تک منظور کر لی دورانے سمات عدالت نے اس تفصال کیا کہ خصوصی عدالت ایف آئی ای کی اس درخواست کو کیوں نہیں سن رہی جس پر ایڈیشنر اٹارنی جرنل منور اقبال دوگل نے بتایا کہ فورن ایکسچینج ریگولیشن کی ایک دفعہ لگی ہوئی ہے وہ سیشن جج کا بھی اختیار بنتا ہے اس اسٹیج پر خصوصی عدالت زمانت کی درخواست سن سکتی ہے چیف جسٹس ایدھر منولا نے ریمارکس دیئے کہ عمران خان کی حفاظتی زمانت منظور کر لیتے ہیں چیف جسٹس نے عمران خان کے وکیل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ درخواست زیرے التباہ رکھتے ہیں اگر ایشو حل نہ ہوا تو دوبارہ سننیں گے بعد ازہ عدالت نے عمران خان کی حفاظتی زمانت پانچ ہزار روپے مچلکوں کے عوض منگل تک منظور کر دی اور ایف آئیے کو عمران خان کے گرفتاری سے روپیا عدالت نے کہا کہ آپ متعلقہ عدالت میں زمانت قبل از گرفتاری دائر کر سکتے ہیں عدالت نے کیس کی مزید سماعت منگل تک ملتوی کر دی بعد ازہ عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ سے روانہ ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے کہا ہے کہ اگر میرے پیسے باہر ہوتے تو ایبسلوٹلی نوٹ کہنے کی حمت نہ ہوتی گروتھ ریٹ نیچے گرنے کا مطلب ہے ملک میں بے رسکاری بڑھتی جا رہی ہے تنخد اور طبخہ اس مہنگائی میں مارا جا رہا ہے تفصیلہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ ڈاکوں کو این آرو مل گیا حکمرانوں نے چوری بچانے کے لیے قانون بدل دیا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر عظم عمران خان نے کہا ہے کہ ایون فیلڈ خریدنے کے لیے شریف خاندان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا انہیں این آرو مل گیا اس سے زیادہ ظلم ملک کے ساتھ کیا ہوگا چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ حکمرانوں نے چوری بچانے کے لیے قانون بدل دیا کیس اس موق کر کے مزید ڈاکے ڈالنے کے لیے این آرو دیا گیا اس سے قبل چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے جیل کی تیاری بھی کر رکھی ہے نواز شریف نے اسیمبلی میں اٹمنٹ کیا کہ ہمارے ہیں تو جب آپ کے ہیں تو بتائیں پیسہ آیا کدھر سے اور وہ کیا کہہ رہا ہے وہ جج نیب والے سے پوچھ رہا ہے کہ بتائیں جناب آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ نواز شریف کہے یا نہیں اسے کہا جی میں نہیں بتا سکتا کیونکہ وہاں بھی میچ تو فکس ہوا ہوا تھا اپنا نیب کا ہیڈ رکھ دیا انہوں نے اسے کہا جی نہیں میں نہیں بتا سکتا چلو جی بری ہو گئے وزیر آزم کے ماں نے خصوصی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ ہر ایرہ غیرہ اٹھتا ہے اور اداروں پر بات کرنا شروع کر دیتا ہے اعتزاز احسن سے کہتا ہوں اگر ثبوت ہے تو عدالت لے کر آئیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آزم کے معاونے خصوصی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ اعتزاز احسن کا بیان عدالتی سسٹم کا مزاق اڑا رہا ہے پی آئی ڈی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملک احمد خان نے کہا کہ ہر ایرہ غیرہ اٹھتا ہے اور اداروں پر بات کرنا شروع کر دیتا ہے اعتزاز احسن سے کہتا ہوں کہ ثبوت ہیں تو عدارت لے کر آئیں انہوں نے عدلیہ سے اعتزاز احسن کے بیان کا از خود نوٹس نینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ شریف فیملی کو عدالتی پروسیجر کے تحت ریلیف ملا نون لیگی رہنما نے کہا کہ امران خان کی حکومت میں رانا سنہ اور احسن اقبال پر مقدمے بنے کیا اعتزاز احسن نے رانا سنہ اور احسن ہے حقائق کے منافی بات کرنے پر جواب دینے کا حق رکھتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اعتزاز احسن کے غیر منصفانہ بیان پر دکھ ہوا ہے اعتزاز احسن ثابت کریں کہ کس کے کہنے پر فیصلہ کیا گیا اگر عدالتوں نے بری کیا تو جنرل باجوہ نے بری کیا آپ کیا یہ اس ملک کی ہائی کورٹس پر ڈال رہے ہیں کہ وہ کسی کے کہنے پر فیصلے کرتی ہیں تو جو فیصلے آج تک آپ بھی نہیں عدالتوں سے لیتے رہے ایوری ڈی آئی باو میہ ہیڈ مائی لارڈ تو کسی کے کہنے پر کرتے رہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمن نے کہا ہے کہ آئین میں درج ہے کہ الیکشن ایک سو بیس دن میں ہونے چاہیے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمن نے صوبائی وزیر محنت اور افراد قوت سعید غنی کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پولس میں جالی بھرتیاں کی گئی ہیں جس کی وجہ سے سٹریٹ کرائم بڑھتے جا رہے ہیں آپ خود کچھ نہیں کرتے اور کراچی کے عوام کے ذہوں پر نمک پاشی کرتے ہیں بلدیاتی انتخابات کے نقاط کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کے فیصلے اور آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ الیکشن کو صاف شفاہ بنانے کے لیے رینجرز کی تائیناتی ضروری ہے میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مرتضی وحاف کو برطرف کیا جائے آج خبریں پھر سن رہے ہیں پی پی کا کہنا ہے کہ دو مراحل میں کراچی میں الیکشن کروائے جائیں امیر جماعت کا کہنا تھا کہ آئین میں درس ہے کہ الیکشن 120 دن میں ہونے چاہیے الیکشن کمیشن کو بھی اس بات کا نوٹس لینا چاہیے سعید غنی نے کہا کہ کراچی کے لوگ اپنے مسائل کو بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں اگر لوگ کچھرا نہ پھینکے تو ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے سعید خانی یہ بتائیں آپ نے چودہ سال میں کراچی کو کیا دیا اب اندون سن بھی آپ سے الگ ہوگا حافظ نیم الرحمان نے کہا کہ ہمیں پانچ ہزار ارب روپے کے بجٹ کا حساب چاہیے آپ نے ایمکی ایم کے ساتھ مل کر کراچی کو نقصان پہنچایا کسی ملک کا شہر جو 54 فیصد ایکسپورٹ کرتا ہو اس کا یہ حال ہو سکتا ہے کیا ہمیں بتائیں کہ آپ نے اس شہر کو تباہ و برباد کیوں کیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک موسیقی